سٹوڈنٹس کے لئے خوش خبری ہے شہید زلفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سینس اینڈ ٹیکنالوجی کے سپرنگ ایڈمیشن کا اعلان ہو چکے ہیں اس کے اندر آج آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے دپارٹمنٹ کے ایڈمیشن اوپن کیے جا چکی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا فیس ٹکچر کیا ہے آن لین اپلائی کا طریقہ کار اور سکولرشپ کون کون سے یہ یونورسٹی آفر کرتی ہے فلی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر گائیڈ لائنس دی جائے گی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے ہمارے ورسپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے اس کو لازمی جوائن کرلیں اس کے اندر ڈیلی بیسز پہ جوبز اپ ڈیٹ پاس پیپر گیس پیپر یونورسٹیز ایڈمیشن سکولرشپ اینی ٹھنگ ایلس ہر طرح کی اپ ڈیٹس اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو کھر بیٹھ کر آسانی سے مل سکے اس کے بعد آج ہم بات کرتے ہیں شہید زلفقہ رلی بھوٹو انسٹیٹوٹ آف سینس انڈ ٹیکنالوجی جو کہ کراچی کے اندر ہے اور یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ کون کون سے پروگرامز آفر کرتی ہے اس کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر ہم جو ہے پہنچ چکے ہیں فرسٹ افال یہاں پہ دیکھیں ایڈمیشن فال راؤنڈ نمبر ون کے اندر ایڈمیشن اوپن کر دی ہے جو کہ اس کی ڈیڈ لائن فائیو مارچ دودہ چوبیس اس کی لاسٹ ایٹ ہے اسی طرح سے کون کون سے پروگرامز یہاں پہ آفر کری ہے تو منیجمنٹ سائنس اندر دیکھ سکتے ہیں بیٹلر آف بزنس ایڈمنیسٹریشن بی ایس ایکاونٹنگ این فنانس بی ایس ایکاونٹنگ این فنانس بیچلر آف آرٹس بی ایس انٹرشپ اور سی ای ای ٹی لجیسٹک ایگزیگوٹیو ماسٹر ماسٹر آف بزنس ماسٹر آف پروژیکٹ منیجمنٹ ایم ایس پروژیکٹ منیجمنٹ ایم ایس منیجمنٹ سائنس فنانس اینڈ ایکنومکس پی ایچ ڈی آف منیجمنٹ سائنس اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی تو کمپیوٹر سائنس کے اندر بی ایس کمپیوٹر سائنس سوفٹر انجینئر ملٹی میڈیا اینڈ گیمنگ کمپیوٹر سائنس ایم ایس سیبر سیکیورٹی اینڈ پی ایچ ڈی آف کمپیوٹنگ کے اندر ایڈمیشن اوپن ہے اسی طرح سے یہاں پہ نیچے دیکھیں بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایم ایس ڈیٹا سائنس کے بھی ایڈمیشن اوپن ہے یہاں پہ دیکھیں بی ایس میٹرونک انجینئنگ بی ایس میٹرونک انجینئنگ ایم ایس میٹرونک انجینئنگ سوشل سائنس کے اندر بی ایس سوشل سائنس سپیشل ایزیشن سوشالوجی اکنومک سائیکالوجی انٹرنشپ آف ریلیشن ایم ایس سوشل سائنسز سپیشل ایزیشن آفر سوشالوجی اکنومک فیزیالوجی پی ایج ڈی سوشل سائنسز کے اندر سوشالوجی اکنومکس اگر ہم ایڈکیشن کی بات کرتے ہیں بچلر آف ایڈکیشن ایمیس ایڈکیشن بیس ایڈکیشن پی ایڈکیشن کی بچلر آف ایڈکیشن بچلر آف میڈیز ما째 مارسٹ آف میڈی tiro آف میڈیز sai مس بیس 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 بیو ایڈکنالوجی بس بیس بیس sur بیس بیس بیو تکنالوجی بیس بالش دی آف بیس انس کہ ایڈمیشن یا پن ہے پبلک ہیلتھ کی بات کرتے ہیں بی ایس پبلک ہیلتھ ایم ایس پبلک ہیلتھ لا کی بات کرتے ہیں بیچلر آف لا جو کہ یونورسٹی آف لندن یوکی سارٹیفیکٹ آف ہائیر ایڈوکیشن ان چیئرمن آف لا سے منظور شدہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی دپارٹمنٹ آپ کو بتائیں گے ہیں صرف اور صرف آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ یہ یہ دپارٹمنٹ یہاں پہ اوپن ہے یہاں پہ آپ لوگ ایزیلی ایڈمیشن کروا سکتے ہیں رہی بات اس کے ایڈمیشن سٹارٹ کب ہوئے اینڈ کب ہوئے یہاں پہ دیکھیں ایڈمیشن سٹارٹ کی ریٹ سورین ایڈمیشن سٹارٹ جو کہ منڈے بائیس جنوری دوہدار چوبیس سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں اور سمیشن آف ڈیڈلائن فائی مارچ جو دوہدار چوبیس ہے اور ایپیٹیوٹ ٹیسٹ ڈیٹ جو کی سیچڈے سنڈے نائن این ٹین مارچ دوہدار چوبیس ہے اس کے اندر سٹوڈنٹس اگر ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے ورسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر آن لین پریپیریشن ہم سے کر سکتے ہیں اور کلاسز کا آغاز اسی طرح سے ٹیسٹ کی ریزلٹ اناؤنس کب ہوگا بارہ مارچ دوہدار چوبیس کو ہوگا انٹرویو کب ہوگا سیچڈے سنڈے فیفٹین سکسین سیونٹی مارچ جو کہ دوہدار چوبیس کو لیا جائے گا فائنل میری لیسٹ آف ویٹنگ سٹوڈنٹس نائنٹین مارچ دوہدار چوبیس کو کیا جائے گا اور اسی طرح سے فیر سمیشن تھرڈ اپریل دوہدار چوبیس فائنل میری لیسٹ فائیو اپریل دوہدار چوبیس اور اورینٹیشن سیشن سپتمبر کمیشمنٹ آف کلاسز ان سپتمبر کے اندر آپ کی سٹارٹ کی جائے گی یہ ایک ایڈمیشن سٹول ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس کے بعد ہم نیٹس بات کرتے ہیں فیس ٹرکچر کی تو فیس ٹرکچر یہاں پہ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اندر ہر سبجیکٹ کا الگ الگ سے شیول جو ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن پروسیسنگ فیس ریجیسٹیشن فیس، ایگزیمنیشن فیس یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشن فیس یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور آج دپارٹمنٹ جس دپارٹمنٹ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس دپارٹمنٹ کو آپ نے سیمپل وہاں سے کلک کرنا ہے کلک کر کے اس کے بعد آپ اس کی فیس دیکھ سکتے ہیں یہ لنکس ویڈیو کی ڈسکریپشن کے لیچے آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا وہاں سے کلک کر کے آپ لوگ ایزی ری اپنا فیس ٹرکچر جائے دیکھ سکیں گے اس کے بعد ہم نیچس بات کرتے ہیں سپالرچپ کی تو سپالرچپ یہ یونیورسٹی آفر کرتے ہیں دیفرین سپالرچپ جو کہ شہیز دولپکار علی پوٹو انسٹیٹوٹ آف سینس ان ٹیکنالوجی دوہدر تیئیس چوبیس کے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا الیجیبیلیٹی کریٹیریا اور کس طرح سے سپالرچپ آفر کرتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے پروائیڈ کیا جائے گا رہ گئی لاسٹ بات اس کی آن لین اپلائی کی آن لین اپلائی دو طرح سے ہے ایک آپ خود گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے ویڈس ایپ کے نمبر کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھ کر آن لین اپلائی کروا سکتے ہیں کرنا کیا ہے آپ نے سیمپل آپ نے یہاں پہ ایمیل لگانی ہے اور یہاں پہ اپنا پاسورٹ لگانی ہے اس کے بعد سائن ان کے اوپر جو ہے کلک کر دینا ہے اگر آپ آرےڈی ریجسٹرڈ ہیں اگر آپ ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے بطلب کہ اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہے یہاں سے تو جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے ایکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے لاؤگ ان کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ریجسٹرڈ کا آپشن لگا ہوا ہے تو سیمپل آپ نے ریجسٹرڈ کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے دیکھیں فرطر یہاں پہ اپنی ڈیٹیل دے دیں گے نیم میڈل نیم اور اسی طرح سے لاؤس نیم سیٹی کون سا ہے ڈیٹ آف برث پروگرامز کون سا ہے اور لاؤس کے اوپر اس کو سببنٹ کریں گے جیسے ہی اس کو ریجسٹرڈ کریں گے اس کے بعد اپنے ایکاؤنٹ کو لاغ ان کریں گے سب سے پہلے اپنی پر فائل پٹ کریں گے اکیڈمیک ڈیٹیل چوز پروگرامز اور لاؤس کے اوپر اپلیکیشن سببنٹ کر کے اس کا چلان ڈاللوڈ کر کے دوبارہ سے اسے پیک کر کے مطلب کہ اپلوڈ کر دیں گے یہ طریقہ شہید ذلفقر علی بھٹو انسٹیٹوٹ آف سہنس ان ٹیکنالوجی کے اندر آن لینڈ اڈمیشن کا طریقہ کار جو کہ آپ لوگ ایزیلی اپنا اڈمیشن کو کنپارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کی اگر کوئی اس کے ریلیٹر کیوریز ہیں یا کوئی کوئشن ہے تو دین بھی کومنٹ باکس کے اندر لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی فری ہوں گا آپ کو فوراں اپلائی کروں گا اوکے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا